محسن بھائی اگر ہم گیوت کی بات کرتے ہیں تو بڑی عام سی بات ہے یہ تو لوگ آپس میں کر رہے ہوتے ہیں میں اٹھ کے جاؤں ہوں پیچھے دو لوگ شروع ہو جائیں گے یا میرے پاس ایک اٹھ کے جائے گا تو لوگ شروع ہو جائیں گے گناہ اس کا اتنا بڑا بتایا ہے کہ مردہ بھائی کا کوش کھانے کے برابر ہے تو محسن بھائی کیا ریزن ہے اور جو لوگ کی کام بہت جسے کہتے ہیں نا بہت زیادہ ہی کر رہے ہیں ان کے لئے کیا حکم ہے تمام تعریف اللہ رب العزت کے لئے جو کہ خیلی کے کائنات ہیں اور لا قرد الرسلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پر جو کہ رحمت اللہ علمین آپ نے جو سوال کیا کہ غیبت جو ہے لوگ اس کو اتنا آسان کہ سمجھتے ہیں کہ کوئی سی بات نہیں کہ کوئی گناہ نہیں کوئی خطہ نہیں اصل میں نے پتا ہی نہیں کہ اس کے وعید کتنی خطرناک ہے قرآن میں کئی جگہ مقامات پر اس کے بارے میں فرمایا ہے یا مردہ گوشت کے بارے میں جہاں حدیث میں آیا وہاں قرآن کی آیت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ تم یہ پسند کرتا ہے کہ مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ کہ تم جو غیبت کرتا ہے اور پھر ایک جگہ فرمایا بڑی خرابی ہے کیا فرمایا ان لوگ کے لئے جو عیب ٹٹولتے ہیں یعنی دوسرے کی جو فرمایا اللہ قرآن میں جو عیب ٹٹولتے ہیں اور غیبت کرتے ہیں تو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے ان لوگوں کی اللہ فرما دے کہ تمہارے لئے آگے ہم کہتے ہیں کہ بھائی آگے مجھاؤ خطرہ ہے تو اللہ فرما رہا ہے کہ تم یہ کام کر رہا ہو جو غیبت کرو لوگوں کے عیب تلاش کرو وَلَا تَجَسَّسُ کہ تجسس کرنے کے لئے رب نے منع فرمایا کہ کسی کے عیب کو تلاش کرنے کے لئے تجسس کرو ٹھوک لگاؤ تو قرآن کہتا ہے کہ جب تم ایسا کام کرتا ہو تو اللہ تعالی نے تمہارے لئے ایک دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے پھر دوسری بات غیبت کرنا ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں گناہ صغیرہ غیبت کرنا گناہ کبیرہ ہے ایسا گناہ دیکھیں پھر بات کہیں کہ جب آپ نے کسی شخص کی غیبت کر دیا عیب بیان کر دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس وقت تک معاف نہیں فرمائے گا جب تک کہ اس شخص کے پاس آپ جا کر یہ نہ کہ بھائی میں نے آپ کے بارے میں غلط بیان نہیں فرمائی ہے یا میں نے آپ کے عیب کو بیان فرمایا اب سوچیں جب آپ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اس بندے سے ملاقات ہی نہیں ہوئے آپ جب اس کو بتائیں گے تو اس کو کیسا لے گا بیٹی ہے وہ رشتے کے لیے پوچھ رہا وہ لڑکا نشا کرتا ہے یا کسی غلط فیل میں ہے تو پھر تو اس کے بارے میں بتائیں گے وہ آگے بول دے تم نے میری غیبت کی بھائی یہ فیل تو ہے اس میں اب یہ نشا کر رہا ہے یہ غلط کام کر رہا ہے کسی کی بیٹی کو اس سے بیادیں اس کی تو زندگی تب ہو جائے گی پہلا پہلو یہ ہے کہ آپ جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ آپ اس کا کریٹریہ کیا ہے مثال طور پر آپ جب بات کریں کہ آپ نے کہا رشتے کی بات کی اس نے کہا کہ فلا فلا اس میں عیب ہے آپ نے وہ عیب اس لیے بیان فرمائے کہ اگر یہ عیب نئی بیان نہیں ہوتے تو دوسرے کی زندگی خراب ہو سکتی تھی یہ بات سمجھ میں آئی یہاں پر زندگی کا خراب ہونا یا آگے والی زندگی کی نقصان پہنچنا تو آپ اس خطرے سے بچائیں اس لیے کہتے ہیں کہ نئی بھئی ہم سمجھا رہے ہیں لیکن آپ اس لیے عیب بیان کر رہے ہیں جس سے آپ کو مزا ملے اور دوسرے لوگ اور سوچ کے اس بندے کے بارے میں برے خیالات پیدا کریں یا اس کے بارے میں نیگیٹیف سوچ رکھ دیں تو اس غیبت سے خاص طور پر منا کیا گیا میں نے پھر جیسے آپ نے شروع میں کہا چند کٹیگریز بھی ہیں جہاں کبر آپ کسی کے ایپ بتا سکتے ہیں اور کس کو بتا سکتے ہیں وہ بات بھی لیکن پہلی جو بات جو آپ نے کہی کہ اگر ایسا معاملہ آتا ہے تو ٹھیک ہے فبہ آپ اس کے نقائد بیان کریں نقائد بیان کرنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں لیکن جب لوگ نقائد بیان کر رہے ہوتے ہیں مزے کر رہے ہوتے ہیں یہاں سے مزاق اڑا رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کسی سنجید کی ملے فلا سے تم بچو کیونکہ اس سے خطرہ ہے وہ الگ بات ہے لیکن یہ بیان کرنا کہ فلا میں یہ برا ہے یہ فلا میں یہ چیزیں ہیں تو یہ ایسا ہی جسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا